آگے ہے باب من خص بالعلم قومن دون قومن باب اس بات کا کہ مخصوص کیا جائے علم کے ساتھ ایک گروہ کو دون قومن دوسری گروہ کے علاوہ دوسروں کے سوا کراہیتاً اس بات کو ناپسند کرتے ہو کہ اللہ یفہمو دوسرے لوگ یہ سمجھ نہ سکیں گے وقال علیم اور حضرت علی کا قول ہے حدث الناس بما یارفونا لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جو وہ سمجھتے ہوں اتو حبونا ان یکذب اللہ و رسولو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول جھٹلا دیے جائیں یعنی سارا علم سب کے لئے ضروری نہیں ہے کچھ باتیں مخصوص لوگوں کو سکھائی جا سکتی ہیں اب مثال کے طور پر یہ جو بخاری کی بات ہوئی تو اس کے لئے میں نے ایک شرط لگائی تھی کہ وہ لوگ آئیں جنہوں نے قرآن پڑھ رکھا ہے یا پڑھنے کے لئے داخلہ لے رہے ہیں کہ اگر ابھی نہیں سمجھ آئے گی تو سال بھر میرے پاس میں میں ان کو سمجھا دوں گی جو باتیں نہیں سمجھ آئی ہوں گی لیکن جن لوگوں نے ابھی تک قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا وہ حدیث نہ پڑھیں کیونکہ شاید ان کو پوری طرح بات سمجھ نہ آئے تو ان کا دماغ مخلل ہو جائے اب اس پر ہو سکتا بعض لوگوں کو اعتراض ہو کہ یہ کیا اپنے پاس سے ایک شوشہ چھوڑ دیا ہم میں سے جو چاہے جو کرے وہ ٹھیک ہے علم کی بجلس سے کسی کو روکا تو نہیں جا سکتا لیکن اس لیے اس چیز کی اجازت ہے کہ یہ لوگ یہ کام کرے اور یہ یہ نہ کریں کہ بعض لوگ ایک بات کو شاید پوری طرح گراسپ نہ کر سکیں سمجھ نہ سکیں اس کی حلت اور اس کی حرمت اس کی علت ان چیزوں کو اچھی طرح نہ پہچان سکیں تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کال ہے کہ لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جو وہ سمجھ سکیں ان کی اکل سے بالا باتیں نہ کرو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول جھٹلا دیے جائیں کہ لوگوں کو سمجھ نہ اور وہ کہے میں مانتا ہی نہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ایک اور سندہ حضرت علی کے کال کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعازن ردیفہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے اور معاز بن جبل آپ کے ساتھ اونٹ پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ردیف اللہ رح لے سواری پر قالا یا معاز بن جبل آپ نے فرمایا اے معاز بن جبل قالا لبائکا یا رسول اللہ وسعادئکا لبائکا کیا معنی ہے یعنی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں اور یہ تصمیہ کا ہے لبائک تصمیہ دو یعنی اجابتا بعد اجابتیں یعنی دو دفعہ جواب دے رہا ہوں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ تحقید کے ساتھ یعنی احتمام کے ساتھ وسعادئکا یعنی سعادئکا مسعادہ کہتے ہیں مدد کو یعنی دو دفعہ میں آپ کی مدد کو تیار ہوں سعادئکا یعنی میں آپ کی اطاعت میں حاضر ہوں جو آپ چاہے فرمائیں جو کہیں گے میں کروں گا لبائکا وسعادئکا قالا یا معاز آپ نے فرمایا اے معاز قالا لبائکا یا رسول اللہ وسعادئک تلاسا تین مرتبہ کہا یہ بات یعنی معاز بن جبل نے تین دفعہ یہ الفاظ دہرائے یہ بار بار آپ کیوں ایک ہی بات کہہ رہے تھے کیوں پکار رہے تھے معاز کو تاکہ معاز پوری طرح الیٹ ہو جائیں پوری طرح سننے کو تیار ہو جائیں قالا آپ نے فرمایا ما من احدن یشہدو کوئی ایسا نہیں جو گواہی دے اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد الرسول اللہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدقا من قلبہ سچے دل سے یعنی سچائی سے اپنے دل کی مگر یہ کہ اللہ اس کو آگ پر حرام کر دے گا یعنی پوری سچائی کے ساتھ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو پوری سچائی سے پڑے گا اس کے عمل میں خود تبدیلی آئے گی تو اس پر اللہ تعالی آگ کو حرام کر دیں قالا یا رسول اللہ معاز کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افلا کیا بھلا نا اخبرو بہن ناس میں بتا دوں اس کو لوگوں کو کیا میں ابھی جا کے لوگوں کو نو بتا دوں کیا آپ نے یہ فرمایا فیستب شروع کہ وہ خوشیاں منائیں خوش ہو جائیں قالا ازن یتکیلو کہا نہیں ابھی نہیں بتاؤ کہ وہ توقل کر بیٹھیں گے یعنی عمل نہیں کریں گے پھر وَأَخْبَرَ بِهَا مَعَذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ معاز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو مرنے سے پہلے بتا دیا تأثماً گناہ کے ڈر سے کہ میں چھپا کے ایک علم کو نہ مروں یہ تھی ان کی حرص علم کو نہ مروں حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابی قال سمعت انسن قال ذکر لی انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال لی معاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرت معاز سے کہا من لقی اللہ جو اللہ سے ملاقات کرے گا لا يشرک بھی شئیئن نہ شریک ٹھہرائے گا اس کے ساتھ کوئی چیز دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا قال وہ پوچھتے کہ میں لوگوں کو بشارت نہ دے دوں قال اللہ کہا نہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ توقل کر کے بیٹھ جائیں گے کوئی کام نہیں کریں گے کیونکہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ فڑھنا تو عمل کا تقاضہ کرتا ہے کہیں شیطان ان کے دل میں یہ نہ ڈال دے کہ ہاں تمہارا قول بڑا سچا ہے اور کوئی کچھ نہ کرو یعنی ایسی حدیثیں لوگوں کو مت عام کرو جس سے لوگ عمل سے دور ہو جائیں